توحید کیا ہے بہت سے لوگوں کے لیے یہ عنوان تعجب کا ذریعہ ہو سکتا ہے کہ ہم کو توحید سکھائی جائے گی اہلِ حدیث کو توحید سکھانے کی کیا ضرورت ہے اور ہم پہلے توحید کے بارے میں معلوم کر چکے ہیں سیکھ چکے ہیں اس کا احتمام کرتے ہیں اس کی بجائے کوئی اور عنوان ہونا چاہیے لیکن حقیقت یہ ہے کہ توحید ایک ایسا عنوان ہے جس پر گفتگو پہلے مرحلے میں کر کے چھوڑ دینا غلط ہے نہ انبیاء کا طریقہ ہے نہ سلف کا طریقہ ہے بلکہ توحید ایک ایسی ضرورت ہے کہ زندگی کے مختلف مراحل میں اس کی تجدید کرتے رہنا ضروری ہے آپ دیکھیں قرآن قریب میں اللہ رب العالمین نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ اے نبی آپ جان لیجئے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں معلوم لیکن اللہ رب العالمین نے اس آیت میں یہ حکم دے کر یہ بتلا دیا کہ توحید کے علم کا ہر انسان محتاج ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دینے میں اس طرف اشارہ ہے کہ جب آپ کے لئے حکم ہے تو من باب اولا آپ کی امت کے لئے آپ کی طبعیت میں آپ کی ماتحتی میں یہ حکم ہے جب بڑے کے لئے حکم ہو تو چھوٹوں کے لئے اپنے آپ حکم ہو جاتا ہے توحید سکھانے والے سے کہا جائے کہ توحید سیکھئے توحید کے بارے میں جانئے تو ظاہر بات ہے کہ ہمارا علم کیا ہے ہم کو اس کی زیادہ ضرورت ہے اسی طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا سکھائی ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ سے دعا کی تو انہوں نے کہا وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّا أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ کہ اللہ مجھ کو بچا لے اور میری اولاد کو بھی اس چیز سے بچائے رکھ کہ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے صاف سریح کہا ہے وَلَمْ يَكُمِلَ الْمُشْرِقِينَ ابراہیم علیہ السلام مشرقین میں سے نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی اور رسول تھے بلکہ اس سے آگے اللہ کے خلیل بھی تھے لیکن اس کے باوجود ابراہیم علیہ السلام کو اس بات کا خوف تھا کہ کہیں میں اور میری اولاد شرق میں مبتلا نہ ہو جائے کہیں ہمارے توحید میں عقیدہ توحید میں خلل نہ جائے وَجِنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنَّعْبُدَ الْأَصْنَامِ اللہ مجھ کو بچائے رکھ اور میری اولاد کو بھی کس چیز سے بچائے رکھ کہیں ہم بتوں کی عبادت نہ کرنے لگ جائیں معلومہ کہ ایک مومن عقیدہ توحید کے احتمام کے باوجود شرق سے ڈرتا رہتا ہے اور جس چیز کے بارے میں انسان کو معلوم نہ ہو اس میں واقع ہونے کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے اسی لئے شرق اور توحید کے بارے میں تفصیل علم ایک مسلمان کو ہونا چاہیے جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہوتا ہے تو اجمالی اقرار کر کے اسلام میں داخل ہوتا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهُ شہادتین کا اقرار کیا توحید کا کلیمہ پڑھا رسالت کی گواہی دی اسلام میں آ گیا اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں معلوم پڑ گیا توحید واقعی کیا ہے اس کو اگر تفصیل سے آدمی نہیں سکھا زندگی بھر ایسے ہی رہتا ہے اور بعض وقات کم علمی کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو توحید پر سمجھتا ہے لیکن اس کی زندگی میں کھڑکی سے پچھلے دروازے سے شرق آ جاتا ہے اِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوُن فَاتَّقِدُوهُ عَدُوَا شیطان تمہارا کلا دشمن ہے تم اسے اپنا دشمن ہی بنائے رکھو تو شیطان انسان کی لاعلمی کا فائدہ اٹھاتا ہے آدم علیہ السلام کا قصہ آپ کو معلوم ہے وہ ایک چیز جو منع ہیں اس چیز کے بارے میں بھی تعویلات کر کے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اس کا یہ مطلب ہے اور انسان کے دل میں غلط باتیں ڈال کر اس سے وہی کرواتا ہے جس سے اللہ نے منع کیا ہے اس لئے اگر ہم کو تفصیل علم اگر توحید اور شرق کے بارے میں نہ ہو بہت ممکن ہے کہ ہم ایک چیز سے تو بج جائیں لیکن دوسری چیز میں واقع ہو جائیں اس لئے بھی ضروری ہے کہ ہم اس چیز کے بارے میں علم حاصل کریں مزید یہ کہ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری وقت میں وفات سے بالکل آخری آخری وقت میں وفات سے قبل آپ اللہ تعالیٰ سے ایک دعا کر رہے تھے وہ کیا دعا تھی؟ وہ بد دعا تھی وہ لعنت تھی لعنت اللہ علی اليہود والنصارہ اتخاذو قبور انبیائهم مساجد اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا اتخاذو قبر انبیائهم مساجد انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا ان پر سجدہ کرتے تھے یا اپنے اور قبلے کے درمیان قبروں کو لے لیتے تھے ان کے احترام اور تعظیم کے طور پر اور توصل کے طور پر معلوم ہے کہ آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر یہ تھی کہ کہیں میری امت قبر پرستی میں مبتلا نہ ہو آخری وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے بارے میں جس چیز کی فکر تھی وہ قبر پرستی ہے اور آپ دیکھیں گے آج گاؤں گاؤں شہر شہر مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ایمان کے نام پر اور اللہ والوں کی تعظیم کے نام پر قبر پرستی میں مبتلا ہے ان سے پوچھا جائے توہی ضروری ہے کہ نہیں ہاں شرق غلط ہے کہ نہیں ہاں پھر قبر پرستی یہ ایمان ہے یہ دین ہے کیوں معلوم نہیں وہ اس کو دین سمجھتے ہیں جبکہ وہ شرق ہے قبروں پر قربانیاں قبروں کے تواف قبروں پر سجدے قبروں سے مانگنا اس ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے میں یہ ہے تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود ایک انسان اگر توہید کا علم حاصل نہ کرے شرق میں واقع ہو سکتا ہے یہ مانتے ہوئے بھی کہ شرق غلط ہے وہ شرق میں ہو سکتا ہے علم نہیں وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِقُونَ اللہ تعالی نے فرمایا ان لوگوں میں سے اکثر کا حال یہ ہے کہ یہ اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرق ہیں اللہ پر ایمان رکھنے کے باوجود بھی مشرق ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن شرق کرتے ہیں ایسا ماننا کام نہیں دیتا ہے آج مسلمانوں کے ایک بڑے طبقے سے آپ پوچھئے توحید کیا ہے وہ کہے گا ایک اللہ کو ماننا مشرقین کتنے اللہ کو مانتے تھے ایک اللہ کو مانتے تھے پھر وہ مشرق کیسے ہوئے اگر یہی توحید ہے تو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے کہ جس کو توحید کے بارے میں صفائی کے ساتھ معلوم نہیں ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے اور جو سمجھا ہوا نہ ہو وہ سمجھا نہیں سکتا ہے آنے والا دور دعوت کا ہے آج سیاسی حالات بدل رہے ہیں اور ممکن ہے شرق والی طاقتیں مسلمانوں کو کنفیوز کریں خاص طور سے گاؤں دیہات پچھڑے طبقات ہیں ان میں جا کر ایسی باتیں کریں کہ وہ سمجھیں ہاں ٹھیک ہے یہ بھی صحیح ہے سب کا مالک ایک سارے راستے ایک ہی منزل کی طرف جاتے ہیں اس طرح کی دعوت مستقبل میں چلائی جائے گی ہے اور ممکن ہے کمزور طبقات اس کی طرف جائیں جہالت کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے علم کی کمزوری سیاسی کمزوری حوصلے کی کمی یا اسی طرح سے مالی کمزوری فائننشل پرابلمز ان کی وجہ سے پچھڑے طبقات مسلمانوں کے بعض علاقوں میں جا سکتے ہیں مسلمانوں کو چاہیے کہ ہر ہر مسلمان کو صحیح معنی میں توحید سکھائیں لیکن سکھانے کے لیے پہلے سیکھنا پڑتا ہے لہٰذا ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ کیا توحید ہے اور کیا نہیں ہے کیا شرک ہے یہ ہم کو معلوم ہونا چاہیے اگر نہیں معلوم ہے تو ہم کہیں گے ہاں توحید بہت ضروری ہے کیا ہے توحید مولی صاحب سے پوچھنا پڑے گا فون لگا رہے ہیں مولی صاحب سو گئے اٹھا بھی نیرے فون اکثر ایسا ہوتا ہے تو توحید فرض کفایہ نہیں ہے توحید فرض عین ہے ہر انسان کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے من باب اولا ہر مسلمان مرد اور عورت کے لیے توحید سیکھنا فرض ہے وہ قربانی کی طرح نہیں ہے گھر کا ایک آدمی کر دے تو سب کی طرف سے ہو جاتی ہے نہیں بلکہ یہ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے ہر ہر مسلمان کو اس کا علم ہونا چاہیے آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے مکی صورتوں میں بھی توحید کا تذکرہ کیا اور مدنی صورتوں میں جبکہ مسلمان توحید سمجھ چکے تھے سب سے قرآن کی عظیم و شان آیت کون سی ہے آیت القرصی آیت القرصی اس میں کس چیز کا بیان ہے اللہ لا الہ اللہ تو سب سے عظیم آیت جو قرآن کریم کی ہے وہ بھی توحید سے متعلق ہے جبکہ مدینہ میں مسلمانوں کی توحید پکی ہو چکی تھی لیکن پھر بھی ان کو سکھایا جا رہا ہے اللہ کی توحید اور اس کی اس کی دلائل کے بارے میں تو صورت الحشر آپ دیکھئے اللہ 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 لا الہ اللہ پھر اللہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کیوں صحابہ کو نہیں معلوم تھا اللہ کیسا ہے لیکن اللہ رب العالمین نے اللہ کی عظمت کی بہت ساری آیتیں نہ صرف مکہ میں بلکہ مدینہ میں بھی نازل کی اس لئے ایک مسلمان کو اللہ کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے یہ اللہ کی معارفت میں نقص ہے جس کا نتیجہ شرک ہے اللہ کی معارفت میں نقص کا نتیجہ کیا ہے شرک اور معاصیت آدمی شرک کیوں کرتا ہے اللہ کو پہچانا نہیں آدمی شرک کیوں کرتا ہے اللہ تعالی کے بارے میں صحیح علم اس کو نہیں اللہ کی عظمت کا علم اس کو نہیں گناہ کیوں کرتا ہے اللہ رب العالمین کی صحیح معارفت ہر آدمی کو ہر وقت رہیں آدمی کیوں گناہ کرے گا لہذا اللہ کی توحید کا احتمام نہ صرف عقیدے کا حصہ ہے بلکہ اخلاق اور معاملات کا بھی حصہ ہے اس لئے توحید کا علم حاصل کرنا ضروری ہے